نمسکار کون بنے گا راشترپتی کے ساتھ کچھ نہیں بولا لیکن میرا کمار کو میدان میں اتارنے کے پیچھے وپکش کی اس چال کو نتیش کو بھی جواب کی طور پر دیکھا جا رہا ہے میرا کمار کو اتارنے کے پیچھے وپکش کی پوشش راشترپتی چناب کو دلت بنام دلت کی لڑائی بنانے کی ہے میرا کمار یو پی ای ون میں ساماجک نیای منتری رہ چکی ہے بہتر سال کی میرا کمار بیہار کی رہنے والی ہے ساسا رام سے دو بار 2004 سے 2014 تک سانسد رہی تین بار دلی کے کرول باگ سے سانسد رہ چکی ہے ویدیش سیوہ کی ادھیکاری رہ چکی ہے پورو اپردھار منتری جگجیون رام کی بیٹی ہے بابو جگجیون رام کانگریس کی بڑے دلت نیتا تھے 1985 کے لوگصبہ چناب میں میرا کمار نے بچنور سیٹ سے دیش کی دو بڑے دلت نیتا رامویلا سپاسپان اور مائیواتی کو ہرا دیا تھا شاید اسی ہنر کو دیکھتے ہوئے سونیا گاندھی نے نڈیا کے راشترپتی امیدوار رامنات کوویند کے خلاف انہیں میدان میں اتارا ہے اور اب زبا اس چناب کا گڑت بھی سمجھ لیجے اندلوں کے بارے میں جان لیجے جو میرا کمار کے ساتھ ہیں میرا کمار کو کانگریس، آر جی ڈی، ایس پی، بی ایس پی، ڈی ایم کے ناشنل کانفرنس کا سمرتن حاصل ہے ٹی ایم سی، جی ڈی ایس، آر ایل ڈی، ای نزی پی اور جی ایم ایم ساتھی لیفٹ کا سمرتن بھی میرا کمار کے ساتھ ہے مطلب کل تین لاک ستتر ہزار ووٹ ہیں پانچ لاکھ انچاس ہزار ووٹ چاہیے میرا کمار کے سمرتن میں قریب چوتیس دشملہ چار فیصد ووٹ ہیں ادھر بی ایس پی نے میرا کمار کو سمرتن دینے کا اعلان کر دیا ہے بی ایس پی نے کیا، ہم نے ابھی نومنیشن پیپر سائن کیا ہے ہماری پارٹی کی راشتری ادھیکش بہن مارتی جی نے اور ان سے بات کی ہم نے، انہوں نے کہا کہ اس نام کے ساتھ میں ہم سہماتے ہیں نہیں اب کوئی کنفیوشن نہیں ہے، اب تو آج آپ لوگ کنفیوشن سب دور ہو گیا یونانیموس ہوا اب یہ تو سب لوگ چاہیں گے، سب سے اپیل بھی کی گئی ہے کہ ہر کوئی جتنی بھی اپوزشن پارٹیز ہیں سپورٹ کریں لیکن وپکش کے نیتاؤں کے من میں فانس یہی کی وپکش بکھر گیا کیونکہ نیتیش کمار نے الگ سر علاپ دیا اور نیتیش اور لالو میں اب ویواد گہرا سکتا ہے کیونکہ لالو نے آپ سے کچھ ہی دیر پہلے کہا ہے کہ نیتیش اپنے فیصلے پر وچار کریں اعتحاد سے غلطی کو دوہرانے سے بچیں جیہاں رامنات کوون کے سمرتن پر ایک بار پھر وچار کریں نیتیش کمار ایسی سلاح دی ہے لالو پرساد یادف نے نیتیش کو راشترپتی چناؤ پر لالو پرساد یادف کا یہ بڑا بیان پتا نہیں کیا ایلو کے بیچ میں کیا ہوا دیماغ بنا ہے نیتیش جی ہم کو پھون کھیے تھے کہ میری نیجی رائے ہے ہم کہی سب غلطی بھی مت کریا اتحاصی غلطی مت کریا پھر بھی ہم اپیل کرتے ہیں نیتیش سومار سے کہ وہ بیچار کرے گر بندھر میں گر بندھر کو ہم کو توڑنا نہیں نہ ہے تو سنا اپنے لالو پرساد یادف کو اپنے چر پریشت انداز میں نیتیش کو چتا رہے ہیں کہ اتحاصی بھول مت کر دی جگہ ویسے نیتیش کمار کو لے کر سوال اٹھا رہے ہیں وپکشی پارٹی کے نیتا لیکن ایسا نہیں کہ بیجی پی کو سمرتن کرنے والے نیتیش کے اس چال سے بیجی پی کے ساتھ کھڑی پارٹیاں بھی خوش ہیں نرسل لالو کی پارٹی تو اسے وپکش کا بکھراو مان ہی رہی ہے بیجی پی کے ساتھ یوگی پارٹیاں بھی دون آؤ پر سواری کرنے کی بات کہہ رہے ہیں بیپکش میں رہ کر کے آپ ستہ کے سمرتن کر رہے ہیں یہ بیپکش کے کرتب کے خلاف بات ہے کہ بھاجپا کا ہم خلاف میں ہیں آپ اس کے امیدوار کوئی سمرتن کا دیئے اکواتیاں جب انہیں کی بات لوگ مان لے سیکولر پارٹی کے ایک جھوٹتا کا کیا ہوا یہ موقع تھا راشپتی کا چناؤ کا افسر تھا جس میں سیکولر پارٹی دیش بھر میں ایک جھوٹ ہونے کا سو افسر تھا لالو کے خاصم خاص رگونش سنگھ کے اس بیان کے بعد اب بیہار کی راجنیت میں سوال تو یہی ہے کیا بیہار کے مہا گڑ بندھن میں ترار پڑ چکی ہے کیا نتیش کمار آنے والے دنوں میں بی جے پی کے ساتھ آ جائیں گے لالو سے ناتا توڑ کیا نتیش موڈی کے ساتھ آ جائیں گے اس سوال کو اور زیادہ مضبوطی مل رہی ہے نتیش کمار کی کوڑ ٹیم کے صدس سے اور بیہار جیڈیو کے ادھیکش وششت نارائن سنگھ کے بیان سے آج وششت نے ساف کر دیا کہ نتیش کی بات ماننی چاہیے اور وہ رامنات کووین کو اپنا سمرتن دے دیں نتیش کمار کا جو یہ فیصلہ ہے اس فیصلہ میں ترک ہے ترک کی بات نہیں کہہ رہا ہوں کیا آپ بیپکش کو بات ماننی چاہیے ہم کو لگتا ہے کہ جب اسپست ہو گیا کہ رامنات کووین جیتے گے ہیں بہمت بھر بھوٹ ان کو پہلے ہی مل گیا تھا اب تو بھوٹ بڑھا ہی ہے بی جے پی سے نتیش کی نزدیکی کی خبر جب پکنے لگی تو بی جے پی کے سہیوگی کل بلانے لگے موڈی سرکار میں منتری اور آر ایل ایس پی کے ادھیاکش اپیندر کو سواہا تو کہہ رہے ہیں کہ نتیش جدھر جائیں گے اس کی نیا دوبا دیں گے انڈیا میں بھی آئیں گے تو انڈیا کو دوبائیں گے جہاں جائیں گے کیونکہ جنتہ آخر سمرتن جنتہ سے چاہیے نا جنتہ خوز کر ان کو جہاں رہیں گے جنتہ خوز کر ان کو سجا دے گی تو جیدھر رہیں گے ادھر کی نیا کو دوبائیں گے لیکن اب اس اور قدم برانے کی جو ان کی کوسیس ہے میں سمجھتا ہوں کہ اب کچھ بھی کوسیس کر لیں اس اور قدم برانے یا اس اور رہیں بیہار کی جنتہ ان کو ماف کرنے والی نہیں ہے اپیندر نتیش کی پرانی دشمنی ہے اور اس بیان کے بعد ایک بات تو صاف ہے کہ نتیش اگر بی جے پی کے ساتھ گئے تو پیندر کشراہ بی جے پی کے ساتھ نہیں رہیں گے جہاں تک لجے پی ادھرکش رام بیلاس پاسوان کا سوال ہے تو وہ اپنی اور سے نتیش پر ڈورے ڈالنے کی کوئی کوشش نہیں چھوڑ رہے ویسے یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے جب نتیش کے بی جے پی کے ساتھ جانے کی چرچہ ہو رہی ہے مانا جاتا ہے کہ نتیش کو جب بھی لالو یادوں پر تباہو بنانا ہوتا ہے تو وہ ایسا سندیش دینے کی کوشش ضرور کرتے ہیں اس بار راشترپتی چناؤ کے بہانے نتیش بی جے پی کے پاس گئے تو بیہار کی راجنیتی کا دابمان چڑھا ہوا ہے اب آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا کون بنے کا راشترپتی دیکھ رہے ہیں انڈیا کے رامنات کوویند کے جواب میں وپکش نے میرا کمار کے نام پر مہر لگائی ہے حالانکہ راشترپتی چناؤ میں رامنات کوویند کی جیت تیہ دیکھ رہی ہے ان کے پاس قریب 6 لاکھ سے زیادہ ووٹ ہے لیکن آخر رامنات کوویند کو موڈی نے امیدوار کیوں بنایا آج اس بڑے راز سے ہم پردہ اٹھانے چاہ رہے ہیں رامنات کوویند وہ نام وہ چہرہ جو آپ رتیاشت تھا اچانک سے آیا اور میڈیا میں چھا گیا رامنات کوویند جنہیں 19 جون سے پہلے کم ہی لوگ جانتے تھے انہیں جی کے ایک سوال کے طور پر یاد کیا گیا سوال تھا بہار کا راجباد کون ہے بس اتنی سی موجودہ راجنیتک پہچان کے باوجود رامنات کوویند دیش کے اگلے راشترپتی بننے جا رہے ہیں لیکن سوال ہے کہ رامنات کوویند ڈیا کے راشترپتی امیدوار کیسے بنے اٹھان منتری نریندر مودی نے رامنات کوویند کو ہی کیوں چنا بیجے پی ادھیکش ہمیشہ اور سنگ کی پہلی پسند رامنات کوویند ہی کیوں بنے تو تمام راجنیتک پنڈل جو پہلا جواب دے رہے ہیں وہ یہ کہ رامنات کوویند کو دلت ہونے کا فائدہ ملا اور بیجے پی نے دلت کار چلتے ہوئے انہیں اپنا راشترپتی امیدوار بنایا کافی حد تک یہ بات صحیح بھی ہے لیکن اس کے پیچھے ایک اور بڑا راز ہے جس پر کم بھی لوگوں کی نظر پڑے وہ ہے رامنات کوویند کا گجرات کنیکشن اب آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی رامنات کوویند رہنے والے اترپردیش کے کانپور دیہات کے ہیں راجے پال وہ بھی ہار کے رہے تو پھر کنیکشن گجرات سے کیسے ہوا ہم کہیں گے جی ہاں گجرات سے سیدھا سیدھا اور گہرا کاریکشن ہے آئیے آپ کو گرافکس اور آنکڑوں کے ذریعے سمجھاتے ہیں رامنات کوویند دلیتوں کے کولی سماج سے آتے ہیں لیکن گجرات میں کولی کی گیندی انی پچھڑا ورگ یعنی OVC میں ہوتی ہے گجرات میں کولی آبادی خریب 20 فیزدی ہے گجرات کے تہتیش جلوں میں سے بارہ میں کولی سماج کا پرہاو ہے گجرات کی 182 ویدھانسوا سیٹوں میں سے 31 پر کولی سیدھے سیدھے جیتھار تین کرنے کا مادہ رکھتے ہیں تو اب تک آپ کچھ کچھ رامنات کوویند کے گجرات کنیکشن کو سمجھ گئے ہوں گے اس سے پہلے کئی چناؤوں میں موجودہ PM اور تب کے سیم نریندر موڈی کے لیے کوویند گجرات میں پرچار کر چکے ہیں کوویند کے خاصیت رہی ہے کہ بینا کسی شورگوڑ اور تام جھام کے وہ اپنا کام کرتے رہے ہیں اسی سال کے انت میں گجرات میں ویدھانسوا چناؤں ہونے ہیں BJP نے اس بار 150 سیٹے جیتنے کا لکش رکھا ہے اور یہ تب ہی سمجھ ہو جب کولی جیسا ایک بڑا ووٹ بینگ BJP کے ساتھ کھڑا دیکھے گجرات میں پارٹیدار BJP کے پارم پر ایک ووٹ مانے چاہتے تھے لیکن آرکشن آندولن کے بعد پٹیل BJP سے ناراض چل رہے ہیں گجرات میں پٹیل قریب 14 فیصد ایسے میں اگر BJP پٹیلوں کو منانے میں کامیاب نہیں ہو پاتی تو رامنات کوویند کے ذریعے کولی سماج کو اپنے خیمے میں کرنے کی تیاری ہے یہ ہے ABP News آپ کو رکھے آگے